بسم اللہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشن آف بائیو ٹیکنالوجی تو ہم یہ اپلائی کریں گے سب سے پہلے ایگری کلچر کے اندر ایگری کلچر کے اندر اب یہ ہے کہ ہم اپنی فصل کو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہربی سائیڈ ہربی سائیڈ کیا ہے جو جڑی بوٹن کو تباہ کرے گی ختم کرے گی اور ایک ہم اس چیز استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے پیسٹیس آئی جو کہ ہشرات وغیرہ کو کیا کرے گی ختم کریں یہ جو دونوں کیمیکلز ہیں اس سے ہماری فصل کی یلڈ جو ہے یعنی کہ اس کی پیداوار میں تو دعفہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں ڈیمیج تو کراپ پلان یہ ہماری فصلوں کو کچھ نہ کچھ ڈیمیج کرتے ہیں جیسے کہ آج کال ہم کہتے ہیں جی ہم نے سپریے والی سبز نہیں کھانی تو سپریے والی سبز کیوں نہیں کھانی جی کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ٹاکسنز ہیں اس کے اوپر زہر ہے تو اب اس کا علاج جو ہے نا وہ بائیو ٹیکنالجی نے دے دیا ہے اب بائیو ٹیکنالجی کیا کر رہی ہے بائیو ٹیکنالجی کیا کر رہی ہے کہ وہی بات کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان جو انسیکٹس ہیں یا ہرپز ہیں کون سا کیمیکل ان کو ختم کرتا ہے تو وہ ختم کرنے والا کیمیکل جو ہے اس کا ہم دھون لیں گے جین اور وہ جین جو ہے نا ان پلانٹس کے اندر کیا کریں گے وہ انجیکٹ کر دیں گے تو جس کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے ہم کہیں گے جب ہم تیار کر لیں گے کون سا ایسا پلانٹ جو کہ ویڈ اور انسیکٹ رزیسٹنٹ ہوگا تو انسٹ ہم کریں گے ویڈ رزیسٹنٹ اور پیسٹ رزیسٹنٹ جین انٹو پلانٹ جس کی وجہ سے ہماری کلٹیویشن جو ہے یعنی کہ جو فصل ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور ہمیں کیمیکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب یہ استعمال کہاں کہاں کر رہے ہیں آج کل ہم تو میجر کرافٹ کے اندر ہم یہ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ میز کون چھلی کہتے ہیں ویٹ یعنی گندم رائز چاول کینولا کے اندر پٹیٹو اور سویا بین کارٹن بگرہ اب آگیا جی کہ ہمارے پاس جیسے کہ بکھر کی ہے زمین یا ہم کہہ لیں کہ یہ خوشاو بغیرہ کے زمینیں ہیں تو یہ یہاں پہ خوشک سالی ہے یعنی ڈراؤٹ ہے پھر یہ سرگودہ کی جو زمین ہے یہاں پہ سالٹ بہت زیادہ ہے ایکسیسی سالٹ اور اس وجہ سے کچھ زمینیں بنجر ہو رہی تو اس کا علاج بھی جو ہے بائیوٹیکنالجی نے کر دی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسے پلانٹ جو کہ یہاں پہ اگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ان چیزوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں تو ہم نے بہت جین نکال کے اپنی فصلہ میں ڈال دینا ہے تو ہماری فصلہیں بھی کیا ہوں گی ان جگہوں پہ اگ جائیں گی تو اس طرح ہم کیا کریں گے اپنی بنجر زمین کو بھی ذرخیز بنا لیں تو بائیوٹیکنالجیز آر برکنگ ٹو فائنڈ جین ڈائٹ کین اینیبل کرافز تولریت سچ ایکسٹریم کنڈیشن اچھا تھی اب آپ یہ دیکھیں یہ چاول اس چاول کا نام ہے جو گولڈن رائس اب یہ اسے کا نام گولڈن رائس کیوں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے نا یعنی کہ ہندوستان ہو گیا پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا مالدیب ہو گیا اب یہاں پہ جو ہے نا لوگ زیادہ تر چاول کھاتے ہیں اب چاول کھانے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے اندر ویٹامین اے کی کمی ہو جاتی ہے ڈیفشن سی آف ویٹامین اے اب ڈیفشن سی آف ویٹامین اے کی وجہ سے نائٹ بلائن نیس ہو جاتی ہے اور ان کا ایمیون سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ڈیفشن ہو جاتا ہے اب سائنٹس نے کیا کیا کہ چاول کھاؤ جی کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویٹامین اے جو ہے تیار کرنے والا جین ان چاول میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو گولڈن رائس چاول ہے اس کے اندر اب کیا کر دیا کہ ہم نے اس کے اندر رچ ہے ان ویٹامین اے کیا پاکستانی سائنٹس نے بڑا کام کر لیا جی تو پاکستانی جو سائنٹس ہیں انہوں نے ایسی گندم تیار کر لی ہے جس کے اندر کیا ہے وہ آئرن ہے دوسرا ہے جو ویٹ جو ہماری کراپس ہیں نا اگر یہ پڑی رہے ہیں یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ بوری کے اندر یا سیک کے اندر ایسی پڑی رہے ہیں تو اس کے اندر ایک خال جسم کا کیلہ لگ جاتا ہے اس میں ایفیڈ کہتے ہیں اس ایفیڈ کو ختم کرنے کے لئے ہم نے گندم کے اندر ہی یعنی کہ اس کے بیج کے اندر ہی ہم نے کہہ کی ہے وہ ڈین نے ٹرانسپلانٹ کر رہی جس کے لئے سے یہ اب ایفیڈ جو ہے یہ اب کراپس کو ختم نہیں کرے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فورڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گائے ہے ملک دیتی ہے ایک گائے جو ہے نا یہ گوشٹ ایری اور یہ ہمارے پاس مٹن ہے اب یہ جو ملک پروڈیسنگ انیمل ہے یہ ہم کیسے کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے سے یعنی بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم ایسا جین تلاش کریں گے جو کہ ملک کی پروڈکشن کو کیا کرتا ہے زیادہ کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آسٹریلین گائے تو آسٹریلین گائے جی بڑا دودھ دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے وہ تو جنیٹکلی مارڈیفائیڈ آرگنیزم ہے اس کے اندر ایسا جین ڈال گیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ زیادہ کیا کرتی ہے وہ یہ دودھ دیتی ہے پھر دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ ایسی گائے تیار کی ہے جو کہ زیادہ زیادہ کیا دے گوشت بنائے تو یہ دودھ کم دے گی اور گوشت زیادہ دے گی اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا جین ہے جو کہ مسل اور گوشت بڑھانے میں کیا کرتا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے نا ویجیٹیبلز ہیں ٹھیک ہے تو ویجیٹیبلز بھی ہم کیا کریں گے یہ بھی کہیں ہیں جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہیں یعنی کہ اس کے اندر میں ہم نے جین ٹرانسپلانٹ کیا ہے جس کی ایسا ان کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی اور ان کی شکلوں سے بہت جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے اب ایک ویٹیمین ہے ویٹیمین بی وان ٹو یہ کچھ لوگ جہاں ہیں یہ دودھ میں ڈال کے پیچھیں ٹھیک ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی تو یہ بھی آج کل کس سے تیار کر رہے ہیں ہم بائیو ٹیکنالجی کے ذریعے سے بکٹیریا تیار کر رہا ہے اب آیتی ہے بات ہیلتھ تو ہیلتھ کے اندر بائیو ٹیکنالجی کا بہت ہی اچھا رول ہے سب نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ انسولین کیسے تیار کرتے ہیں ویکسین کیسے تیار کرتے ہیں تو انسولین ہم تیار کرتے ہیں کس کے لیے بھلا ڈائپٹیز کے پیشنٹ کے لیے ویکسین جو ہے وہ مختلف اگماریوں کے لیے اور گروتھ ہارمون جاہر کے جن کا قد چھوٹا رہا جائے گا ان کے لیے ابیٹا انڈارسن ہم تیار کر رہے ہیں پین کلر کے طور پر اور انٹرفیران انٹی وائرل پروٹین ہے جو کہ وائرس کو ہتم کرتی ہے اب ٹیکنیک جو ہے ہیلتھ کے اندر وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آجتی ہے جین ٹیرپی تو جو یہ انشان لگا ہے اس کو اپنے دیفلیشن جار کرنے ہیں دیفیکٹیو جین آر سپلیمنٹیڈ آر ری پلیس بائی نارمل جین تو ہم کیا کریں گے انسان کا جاندار کا جو دیفیکٹیو جین جس ویسے بیماری پھیل رہی ہے اس کو کیا کریں گے نکال دیں گے اور اس کے جگہ کیا لگا دیں گے ہم نارمل جین لگا دیں گے لیکن یہ کام کس وقت ہوگا جب گیمٹ گیمٹ کے ساتھ ہوگا تاکہ اگلی نسل میں بیماری نہ پھیلے اس کے بعد ہے جنیٹک ٹیسٹنگ تو ہم آپ کیا کرتے ہیں جین کا فنگرپرنٹ لے لیتے ہیں تو اب ہم جیسے آپ نے پچھلے دنوں پچھلے رمضان کی بات ہے میرے حال میں کہ ایک پی آئی اے کا تیارہ جو تھا نا وہ گر گیا تھا کراچی کے اندر تو وہ تو سارے لوگ جل گئے تھے تو کیسے پتہ لگا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کا ستار ہے یہ اس کا ستار ہے یہ جلدی ہوئی لاش اس کی ہے تو وہ ہم نے کیا کی تھی دینے کا ٹیسٹ کیا تھا اس کا دینے ٹیسٹ سے ہم کیا آتار لیتے ہیں اس کی پرسنز کی انسیسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ کس رشتدار سے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے دوسرا جو ہے چائل پیٹرنیٹی ہے مثال کے طور پر اگر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہستال کے اندر جن کی پیدائش ہوتی ہے بچوں کی تو وہ بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوئی رہے پتہ نہیں چلتا ہے کون کس کا بچہ ہے تو اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا دینے بچے کا دینے لے لیتے ہیں اور پھر جو کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے ٹھیک ہے ان کا دینے لیتے ہیں جن کے ساتھ میچ کرے گا بچے کا دینے وہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کے والد ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسکشوری پرڈکشن کس بھی سمیٹک سیل کی اس سے ہم کیا کریں گے کہ ایک نیا جانتار بنا دیں گے اب اس میں آپ نے اوپر دیکھا تھا یہاں پہ ہم نے کہاں گئی گائے یہ یہ تو ہم نے جینیٹک جینی سے ایک گائے تیار کر لی اچھا اگر ہم نے بیچنی ہے تو یہ تو ایک سال میں دو بچے دے گی یا ایک بچہ دے گی تو ہمیں تو پھر ہزاروں سال لگ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن کلوننگ کے ذریعے سے اسی ایک گائے سے ہم ایک سال میں ہزاروں بچے کیا کر سکتے ہیں وہ اس کے تیار کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے کلوننگ کے ذریعے سے اس طرح یہ دوسری گائے آپ دیکھ رہے ہیں جو مرتیز ہی اس کا اپنے نظر آ رہے ہیں جسے در گوشت زیادہ ہے تو کلوننگ کے ذریعے سے اس سے بھی ہزاروں جو ہیں گائیں تیار کی جائے سکتے ہیں جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی ہوں گی تو کلوننگ is almost the least latest biotechnological technique used in various types of genetic analysis تو animals کلوننگ can be used for producing of animals or then are strong well built life stop جیسے پیو نے دیکھا ہے اور quality production of milk and meat اس کے پاس ہمارے پاس آئیتا ہے environment environment problem جیسے کہ pollution آ رہی ہے degradation of land خطراب ہو رہی ہے جیسے گبلہ ہوگی طرف جائیں تو آپ تو کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو sewage water جو ہے زندہ پانی ہاتھ جیسا آپ کو موجود ملے گا تو یہ سیم لالہ ہے ٹھیک ہے لیکن اب biotechnology کے ذریعے سے ہم اس کو صاف کرنا چاہیں گے تو صاف کرنے کیا ہم کیا کریں گے بکٹیریا استعمال کریں گے اور بکٹیریا کون سا ہوگا جو genetically modified ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر ایسا جین ڈال دینا ہے جو کہ کیا کرے کہ جو pollutant چیزیں ہیں انہیں کیا کرے وہ eliminate کر دی تو یہ genetically modified ہمارے پاس کیا ہوگا بکٹیریا ہوگا جو کہ sewage اور refuse کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کو react کروائیں گے اس کے علاوہ ہے spilled oil یہ spilled oil کیا ہے spilled oil یہ ہے کہ جیسے کہ بڑے بڑے بہری جہاز جو ہیں نا یہ آتے ہیں تو ان کے جو oil ہوگا fuel oil وہ بارکات leak ہو جاتا ہے جو کہ سمندر کی سطح کے اوپر پھیل جاتا ہے جس سے aquatic life جو ہے نا وہ کیا ہوگی وہ متاثر ہوگی تو اس کو حتم کرنے کے لئے ہم بکٹیریا استعمال کریں گے جو کہ spilled oil کو کیا کرے گا وہ remove کر دے گا آج کا نام کیا استعمال کر رہے ہیں microbes اور microbes بیو پیسٹیسائیڈ بیو پیسٹیسائیڈ بیو پیسٹیسائیڈ بیو پیسٹیسائیڈ کیا ہے جی ہم دیکھیں بیماری پھلا دیں گے مثال کے طور پر اگر ہماری فصل جو ہے نا وہ کشمیر یہ کیا کہتے ہیں امریکن سنڈی کی وجہ سے یہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیماری پھلانے والا ایک بکٹیریا لے آئیں گی جو اس کے لئے داخل ہو جائے گا اور تو ختم کر دے گا بائیو فرٹیلائزر اسعمال کریں گے اور بائیو سینسر وغیرہ اسعمال کریں گے تو یہ نئی ٹیکنیک ہیں جو کہ انوارمنٹل پرابلم کو کیا کر رہی ہیں وہ ہم کہیں گے کہ وہ دروس کر رہی ہے یہ تھا آج کا لیکچر اسے بک سے لادمی کیسے